شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میں اس ایوان کی توجہ کے انتہائی اہم ایشو کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جناب سپیکر موجودہ حکومت گوادر میں بارڈ لگانے جاری ہے جس طرح بیڑ بکڑیوں کو بارڈ میں ڈالا جاتا ہے گوادر کے لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت بارڈ میں ڈالنے کی منصوبہ بندی کی جاری ہے جناب سپیکر اس پہ آلریڈی اکتیس ڈیسمبر کو میں کوٹ گیا تھا کوٹ نے یہ اسمبلی کے حوالے کیا کہ اسمبلی فیصلہ کرے کہ کس قانون کے تحت آرٹیکل ففٹین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کس قانون کے تحت آپ ہمیں بارڈ میں ڈال رہے ہیں اور اسمبلی میں اس پہ بحث ہو اور قانون بنایا جائے اور اس پہ پھر حکومت عمل درامت کرے اس پر اسمبلی میں بقاعدہ بحث ہوئی آپ کی جناب سے رولنگ ہوئی پہلے رولنگ ہوئی کہ پانچ لوگ کمیٹی میں ڈالے جائیں گے اپوزیشن میں گورنمنٹ کی گورنمنٹ نے شاید گورنمنٹ کی پریشر کی وجہ سے کیا وجہ سے دوبارہ سے رولنگ آئی پھر اپوزیشن گورنمنٹ کے بھی اس میں ممبر ڈال گئے پانچ تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا کہ کوئی بھی ہو لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ گوادر آئیں پبلک ایرنگ کریں لوگوں کو سنیں لوگوں کے تحفظات دور کریں جس پہ دس دن سپیکر نے کہا کہ دس دن کے اندر کمیٹی جائے گوادر میں وزٹ کرے اور آکے اسمبلی کو رپورٹ پیش کرے کمیٹی کی ہماری دس دن میں تو اس رولنگ کے مطابق میٹنگ نہ ہو سکی پندرہ تاریخ کو ہماری میٹنگ ہوئی اسمبلی میں ممبرانس کی تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ دو دن بعد کیونکہ حکومت کے دوستوں نے کہا حالات شاید صحیح نہیں ہیں ہم سفر نہیں کر سکتے باہر روڈ ہمیں جب اہلی آوی لیبل ہوگی تو ہم گورنمنٹ کی طرف سے اہلی کے ترو انیس تاریخ کو آئیں گے میں یہاں سے سولہ تاریخ کو گوادر چلا گیا پندرہ کو میٹنگ اٹینڈ کر کے میں روز سیکری صاحب کو وہاں سے فون کرتا رہا کب آ رہے کب آ رہے تاکہ ہم وہاں لوگوں کو بتائیں لوگوں کی پبلک ایرنگ ہو لیکن افسوس کے ساتھ کوئی نہیں آیا جی میسٹر ریوینیو نے کہا تھا اور اسمبلی اسمبلی کا استقاق مجروع ہو رہا ہے تو کورٹ کے حوالے سے ہمیں کوئی آپ بتائیں گورنمنٹ بار بار یقین دانی کہہ رہی ہے کہ کام رک گیا ہے کام اتنی سپیڈ سے ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے کہ میرے خیال سے دو دن کا کام بھی مشکل سے رہتا ہے جناب والا اتنے دن گزر گئے ہیں گوادر کے لوگ پوچھ رہے ہیں کب اسمبلی کے عراقین آئیں گے کمیٹی کب آئے گی کب ہمیں سنے گی اور کب اس پہ عمل درامہ دوگا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے میں بتایا جائے آیا بارڈ رک گیا ہے تو آپ رولنگ دے دیں کہ بارڈ رک گیا ہے بارڈ پہ کام ہونا ہے وہ رولنگ دے دیں تاکہ ہم کوئی دوسر راستہ نکالیں کیونکہ کمیٹی تو مجھے نہیں لگتی مینہ ہو گیا ہے کمیٹی ابھی تک نہیں آ رہی اور بارڈ کہاں تک گیا ہے میں آپ کو اس کی ویڈیو تصویریں بھی دکھا سکتا ہوں شکریہ جناب اسپیگر جناب اسپیگر آپ ایسا کریں اگر ہیلی نہیں ہوتا ہے تو اس کا ایک دو دن میں پروگرام بنائیں بارڈ چلے جائے اگر یہ نہیں نہیں مجھتا ہے یہ لیے رات کو بادر گیا ہوں وہاں واپس ہی رات کو آیا ہوں میں نے تو اس دن جب یہ دیکھیں رہا دیکھیں رہا دیکھیں رہا دیکھیں فکس کر دیں اب اگر میں غلط بیان